از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کا قانون کالدم قرار سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواست قابل سمات قرار دے دی عدالت نے فیصلے میں لکھا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا ایکٹ آئین سے متصادم ہے اس ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آرٹیکل وان ایٹ ایٹ اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے نظر سانی کا دارہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں قانون برقرار رہا تو نظر سانی درخواستوں کا سیلاب امڈ آئے گا جو فیصلے حتمی ہو چکے ان پر نظر سانی مقررہ مدت کے بعد دائر نہیں ہو سکتی چیف جسٹس عمرتاب اندیال، جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس منی بختر نے متفقہ فیصلہ سنایا ستاسی صفات پر مشتمل فیصلہ جاری نظر سانی اپیل نہیں ہو سکتی جسٹس منی بختر کا اضافی نوٹ کہا ریویو آف ججمیٹ ایکٹ کا سیکشن دو آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے مطابق نہیں کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر سانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے اصول ہے عدالت میں پہلے سے تیہ ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے ایک کے بعد ایک سو چوراسی کے مقدمات میں کبھی بھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا اہم مقدمات میں فل کورٹ کی تشکیل نہ ہونا سپریم کورٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرتا ہے چیف جسٹس کا بینچ کی تشکیل کا اختیار انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق انتیس مائے سے ہوا سادر مملکت نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد چھبیس مائے کو دستخط کیے تھے ایکٹ کے تحت اصفد نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا تھا عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کو سننے کا اختیار دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا دار اختیار مفادیامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا تھا ایکٹ کا اطلاق پچھلے تمام مقدمات پر کیا گیا تھا پنجاب الیکشن کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا پی ٹی آئے اور کچھ مقلہ نے انفرادی حیثیت میں ایکٹ کو چیلنج کیا تھا عدالتی فیصلہ بلا جواز ہے پارلیمنٹ مکمل ہوتے ہی عدالت عزمہ کے فیصلے پر نوٹس لے گی سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا آئین پارلیمنٹ بناتی ہے سپریم کورٹ نہیں سابق وزیر خزانہ سینیٹر اساق دار کا فیصلے سے متعلق سیاسی اور قانونی حکمت عملی تیہ کرنے کا اعلان صاحفیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ریویو اینڈ جزمنٹ ایکٹ کل ادم قرار دینے کے فیصلے سے کوئی پریشانی نہیں سابق ایٹرنی جنرل ایفان قادر بولے پارلیمنٹ نے ایک اچھا قانون بنایا تھا فیصلے سے سپریم کورٹ کو کمزور کیا گیا فیصلہ منطقی اور قانونی اعتبار سے ٹھیک نہیں ایسی قانون سازی کے لیے دو تہای اکثریت کی ضرورت نہیں تھی دوسری جانے بیرستر علی زفر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش شاہند قرار دے دیا بولے فیصلے کی روشنی میں الیکشن نوے دن میں کرانا لازم ہو گیا صدر مملکت عریف علوی نے کل تک نگران وزرعظم کا نام مانگ لیا وزرعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط ارسال صدر مملکت کا کہنا ہے آئین کے تحت وزرعظم اور اپوزیشن لیڈر کو تین روز میں نگران وزرعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے انہوں نے وزرعظم کی ایڈوائس منظور کی 9 اگست کو قامی اسیمبلی تحلیل کر دی وزرعظم اور اپوزیشن لیڈر 12 اگست تک نگران وزرعظم کے لیے موضوع نام تجویز کریں نگران وزرعظم کی تائیناتی حتمی مراحل میں داخل وزیرعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیرعظم آج اہم اتحادی سے بھی ملاقات کریں گے شہباز شریف مولانا خزبر رحمان سے نگران وزیرعظم پر مشاورت کریں گے پی ٹی ایم سربراہ سے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا وزیرعظم آج اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے اعزاز میں اشائیہ دیں گے اشائیہ میں بھی نگران وزیرعظم کی تقرری پر مشاورت کی جائے گی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ناموں پر غور کیا جائے گا وزیرعظم شہباز شریف نے قائد مسلم لیگنون نواز شریف سے بھی نگران وزیرعظم پر مشاورت کی نگران وزیرعظم کی تقرری کے معاملے پر چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی بھی متحرک اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ان کی رہاش کا پر ملاقات نگران وزیرعظم کی تقرری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ملکی مجموعی سیاسی صورت حال پر بھی گفتگو چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے سینٹر اسحاگڈار اور سابق افاقی وزیر حیسن اقبال کی بھی ملاقات نگران وزیرعظم کے معاملے پر بات چیت استحقامی پاکستان پاٹی نے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نگران وزیرعظم کے لیے دیئے نام کی حمایت کر دی چیئرمن آئی پی پی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے نگران وزیرعظم مقرر ہونا زیادہ بہتر ہوگا امید ہے عبوری حکومت کا معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ جلد حل ہو جائے گا نواز شریف یورپی ممالک کے دورے کے بعد لندن پہنچ گئے فیملی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے دبائی کے بعد سعودی عرب اور یورپ کے تین ممالک کا دورہ کیا دورہ دبائی اور سعودیہ کے دوران شاہی خاندان سمیت اہم شخصیات نے نواز شریف سے ملاقاتیں کی نواز شریف آئندہ چند ہفتے لندن میں قیام کے بعد پاکستان روانہ ہوں گے نواز شریف کے آئندہ دو ستین ہفتوں میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں شڈیوڈ ہیں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کے چند صفحات سامنے آگئے گورنر راج لگا تو شہر بند کرنے ہیں پہلے نہیں بتانا کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں مبینہ ڈائری کا مطن دوسرے جانے پولیس نے شیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے موبائل فون فورنزک کے لیے بھیجوا دی ہے بشرا بی بی نے تمام جرائم کیے جو ڈائری سے ثابت ہو گئے راہنما مسلم لگ نو نتاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس کا ہر ڈائری سامنے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ گھر بیٹھ کر بیانیاں گھڑا گیا چیرمن پی ٹی بشرا بی بی سے ڈکٹیشن لیتے تھے سائفر بھی بشرا بی بی کی ڈکٹیشن پہ ہوا سیلاب کی تباہی دیکھ کر ہمت ہار چکا تھا وزیر اعلی مراد علی شاہ کا صوبائی کابینہ کے الویدائی اجلاس میں خطاب کہا حکومتی مدت مکمل کر کے عزت سے عوام کے پاس جا رہے ہیں ہم تین ماہ بعد باپس آئیں گے خدمت کا سلسلہ پھر شروع کریں گے سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں بڑا فیصلہ نگران حکومت کا تقرر و تبادلوں کا اختیار سلب موجودہ دور میں تاینات پولیس اور انتظامی افسران کو نہیں ہٹایا جا سکے گا الویدائی جلاس کے اختتام پر کابینہ اور اسمبلی ارکان نے الگ الگ گروپ فوٹو بھی بنوائے سندھ اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار مقبول باقر مضبوط مبین جوانی کا نام بھی تجویز کرنے پر غور جی ڈی اے نے تجویز کردہ دو نام واپس لے لئے خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت کے مزید ساتھ وزیر اور مشیر مصطفی انیس کابینہ ارکان پہلے ہی استیفے دے چکے خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے مصطفی ہونے کی سمری گورنر کو بھجوا دی سمری منظوری کے بعد مصطفی وزراء اور مشیروں کو ڈی نوڈیفائی کیا جائے گا نئے وزراء اور مشیروں کے نام پر غور شروع ذراء کے مطابق نئے وزراء میں ٹیکنوکریٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی تجویز پر کوئی وزیر شامل نہیں ہوگا ادھر گورنر خیبر پختونخواہ نے سیاسی جماعتوں کے کورٹے کی بنیاد پر نگران کابینہ کی تشکیل کی باتیں مسترد کر دی شیمن پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر سابف وزیر اعظم اور ساتھ ہی سزا یافتہ ہیں جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے چیف جسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اٹک سیڈیالا جیل منتقلی درخواست میں ریمارکس کہا ہفتے میں دو تین بار ملنا ہو تو کیا مزائفہ ہے پنجاب حکومت کی جانب سیڈک جیل منتقلی کا لیٹر عدالت کے سامنے پیش دوسری جانب لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی ساتھ مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج کر دی عدالت نے درخواست ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی شہریہ رافیدی کی تھری ایم پی او کے تحت گرفتاری کے خلاف کیس میں نیا بینچ تشکیل کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کو منتقل چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس جسٹس بابر ستار کو بھیجوا دیا جسٹس بابر ستار پندرہ اگست کو کیس کی سماعت کریں گے جسٹس سرباب محمد طاہر نے سماعت سے معذرت کی تھی سپریم کورٹ میں سابق حضی ریالہ پنجاب پرویز الہی کی درخواست تھی زمانت سماعت کے لیے مقرر جسٹس اجاز الہسن کی سربراہی میں قائم تین رکنی بنچ سولہ اگست کو سماعت کرے گا پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویجن بنچ کا سترہ جلائے کا فیصلہ کالدم قرار دینے کی استعدا کی تھی سپریم کورٹ میں سابق حضی ریالہ داخلہ ایسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بنچ پندرہ اگست کو کیس کی سماعت کرے گا جسٹس مظاہر نقوی بھی بنچ کا حصہ ہوں گے مولوی اقبال حیدر نے دو مئی دوہزار اٹھارہ کو سابق حضی ریالہ داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی درخواست میں ایسن اقبال کو آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ چونسٹھ کے تحت نا اہل قرار دینے کی استعدا کی تھی پنجاب حکومت ہونہار طلبہ کو وظائف دے رہی ہے عوام کو ریلیف دینا بھی اولین ترجیح ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ہونہار طلبہ میں نامات کی تقسیم کی تقریب سے خطاب محسن نقوی کی زیر صدارت دینگی پر آہم اجلاس نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیش کی اخدامات کا حکم دے دیا ہر سطح پر ڈنگی کے صدباب کے لیے اخدامات کیے جائیں محسن نقوی کی متعلقہ اداروں کو سخت ہدایات کوتاہی ناقابل قبول قرار دے دیں آزادی کا جشن ملک بھر میں تیاریاں اروج پر شہر شہر سٹالز پر رش قیبر پختونخواہ اور زمزلہ میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز شمالی اور جنوبی وزیرستان باجوڑ محمد سوات میریلیاں گھروں دکانوں اور سکولز کو سب زلالی پرشموں سے سجا دیا گیا سکولز میں خصوصی تقریبات یوم آزادی کی اہمیت پر تقریر اور مختلف کھیلوں کے مقابلے عوام کی بڑی تعداد کا جشن آزادی کی تقریبات میں شامل ہو کر حب الوطنی کا اظہار پاکستانی نشات کینیڈین کانسلر آسمہ ملک ٹورنٹو کی پہلی ڈیپٹی میئر بن گئی ٹورنٹو کی میئر آلیو چاؤو نے آسمہ ملک کی بطور ڈیپٹی میئر تقریر کا اعلان کیا آلیو چاؤو نے جمعیرات کو اپنے کانسل کی تقریریوں کی فہرست جاری کی آسمہ ملک آلیو چاؤو کی قانونی ڈیپٹی میئر کے طور پر کام کریں گی